بسم اللہ الرحمن الرحیم علیزِ علوی بلوگز کے ساتھ ایک دفعہ پھر آزر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل آملیٹ سپیشل آملیٹ جو ہے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس کے لیے ہم نے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاس چاپ کر لیا ہے چار ہری میچے ہیں چار سے پانچ لے لیں آپ کو اپنے ذائقے کے مطابق چاہیے ہوں گی ہری میچے لے لیں یہ دو چھوٹے سائز کے ٹماتر ہم نے چاپ کر لیا ہے یہ ساتھ آٹھ آلیوز تھے ان کو ہم نے یہ کچھ سلائس کر لیا اور کچھ کو چاپ کر لیا یہ دیکھیں یہ چھوٹے بھی کر لیا اسی طرح ایک ٹیبل سپون ہمیں چاہیے چٹر چیز اور ایک ہی موزریلا چیز اس کے ساتھ یہ جو ہرپس ہے ہمیں وہ چاہیے ہوں گی یہ روس میری لیوز ہیں یہ بھی ایک چٹکی ایسے اگر آپ نے چٹکی کے ساتھ دیکھنا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس طرح ایک چٹکی سے چٹکی کے درمیان یہ چاہیے یہ تھوڑا سا ہمیں روس میری لیوز چاہیے یہ تھائم لیوز چاہیے اور یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس سفید میرچ ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈال کے تو آج اپنے چار اینڈوں کے ساتھ ہم اتنا آن لیٹ تیار کریں گے اس کے ساتھ نمک چاہے گا دیکھتے ہیں کیسے تیار ہوتا ہے ساری چیزیں ہم نے اس باول میں شپٹ کر دی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہمارے ہفز بھی ساری اس میں چلی جائیں گے اب ہم نے چار اینڈے ڈالیں یا پانچ اینڈے ڈالیں اس حساب سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک چٹکی ایک اینڈے کے حساب سے ایک دو تین اور یہ چار چٹکیں ہم نے نمک ڈال لیا اگر ہمیں انڈے کم فیل ہوئے تو ہم اس میں اور انڈے بھی ڈال لیں گے اور تھوڑا نمک بھی اور کٹ کر لیں گے وہ اس میں شامل کرتے ہیں انڈے اس میں چٹر چیز جو ہے وہ ہم نے اس میں شامل اسی کے ساتھ کرتے نہیں ہے اور جو یہ موسریلا چیز ہے یہ بعد میں ہم شامل کریں گے اس کو اچھی طرح اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیتے ہیں اور رسک کر لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا فلفی بن جائے اور ساتھ اس میں وہ جو ہم نے چٹر چیز ڈالا ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا مکس اپروچ ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے پین کی جانب یہ بڑی حسان سی فٹا فٹ سے بن جانے والی آملیٹ کی ریسیپی ہے بہت مزے کے بنتا ہے آپ بنائیے اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے یہ تین سے چارٹ ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل ڈال لیا ہے اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کے یہ آملیٹ کیسا بنا جو مک کے میرے سٹائل میں ہے سپیشل آملیٹ یہ آملیٹ ہیلتی بھی ہے اور مسے دار بھی یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر ایک سائٹ سے ڈالنا ہو جائے گا پھر ہم اس کو کسی سائٹ سے پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کے اوپر یہ اپنا موزریلا چیز تھوڑا تھوڑا ڈال دینا ہے تاکہ یہ بھی ساتھ ہی پک جائے آپ چاہیں تو اس کو ڈن کر لیں آپ چاہیں تو اس کو اوپر سے ڈھک کے پکائیں گے تو یہ بڑا زبرتست سر اڈی ہو جائے گا اوپر سے ڈھک دیتے ہیں ہم اس کو اس کو ڈھک کے اوپر سے دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ یہ دوسری سائٹ سے بھی پک جائے گا اور اس سائٹ سے بھی دیکھتے ہیں دو تین منٹ بعد یہ ہے جی ہمارے آملیٹ کی فائنل لک بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ بنائیے بلکل ثابت نہیں رہتا یہ ٹوٹ جاتا ہے چیز کی وجہ سے آپ بنائیے اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے کہ یہ آپ کا کیسا بنائے بہت آسان ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تاکہ آپ کو میری ریسپیز ملتی رہیں سبسکرائب کے ساتھ آپ پیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ریسپیز ملتی رہیں اللہ حافظ